اسلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت برکت مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں آپ سب کو رمضان مباری آج میں آپ سب سے رمضان سے ریلیٹڈ ٹائم سیوینگ کوکنگ پریپیشن آپ سے میں شیئر کروں گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ائر ٹائٹ سیل پیک پلاسٹک بیکس کی ضرورت ہوں گی جو باکس میں اس طرح کے زپ لوگ بیکس ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں آئی تنگ فور ہنڈرڈ یا فائف ہنڈرڈ اس طرح کے ملتے ہیں لیکن اگر آپ یہ والے یہ سیل پیکس ائر ٹائٹ پلاسٹک بیکس لے لیں تو یہ آپ کو پچاس روپے میں ففٹی روپیس میں آپ کو دس سے پندرہ مل جائیں گے دان میں چنہ چاٹ اور دہیم پھلے جو ہے وہ سب سے زیادہ بنایا جاتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے میں نے چنوں کو بوائل کر کے اور انہیں ان بیکس میں محفوظ کر کے فریز کر دیا آپ نے جن باتوں کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے آپ وہ باتیں غوٹ سے سن لیں آپ جب چنے بوائل کریں گے تو آپ نے پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ چنوں میں آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیں تاکہ آپ کے چنے کا جو ایک ایک دانہ ہے وہ ثابت رہے زیادہ گلے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ان چنوں کا ایک ایک دانہ بالکل ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پیکٹ میں اتنے ہی چنے ڈالنے ہیں جتنا آپ کو آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کا اتنا چنہ چاٹ آپ کا بن جائے اگر آپ نے پیکٹ میں زیادہ چنے بھر دیے اور پھر آپ جب انہیں فریزر سے نکال کر روم ٹمپریچر پر رکھیں گے جب وہ میلٹ ہوں گے پھر آپ اس میں سے تھوڑ سے چنے لے کے باقی آپ پھر فریز کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے چنہ جو ہے چنوں کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ حراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک پیکٹ میں اتنے ہی چنے ڈالنے ہیں جتنا آپ ایک وقت میں بنا سکیں اور جس دن آپ نے چنہ چاٹ بنانا ہو چنہ چاٹ بنانے سے پہلے آپ نے دو گھنٹے پہلے آپ نے فریزر سے چنے کا پیکٹ نکال کر آپ نے اسے کچن میں کسی بردن میں رکھ دینا ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی ملٹ ہو جاتے ٹھیک ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو اچانا کی چنہ چاٹ بنانا پڑتے ہیں تو آپ نیم گرم پانی میں چنے کا پیکٹ رکھ دیں اب جو آپ یہ سکرین پر دیکھ رہی ہے نیکس ریکہ کلپ ہے میں نے چنہ چاٹ بنانے سے دو گھنٹے پہلے ہی چنوں کو فریزر سے نکال کر رکھ دیا تھا ایک ایک چنے کا دانا کتنے اچھے طریقے سے الگ ہو چکا ہے چنے پھیلے سے بوائل کر کے فریزر میں رکھ دینے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں روز تو چنے بوائل نہیں کرنے پڑے چلیں جی اب گوش کی طرف آتے ہیں یہ مٹن ہے چکن ہے بیف کا کیمہ ہے کباب پانانے کے لیے اور چکن کا کیمہ ہے میں نے پھر سے اسی طرح کیا ہے کہ ایک وقت میں جتنا بن سکتا ہے ٹھیک ہے جتنا میں بناتی ہوں اتنی ہی کونٹیٹی میں میں نے ان پیکٹس میں گوش کو ڈال دیا ہے اور اگر آپ ایسا کریں کہ آپ چکن کو ٹھیک ہے اور جو مٹن ہے اگر آپ اسے پہلے سے بوائل کر کے ان پیکٹ میں فریز کر کے رکھ دیں تو اس سے آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کو بار بار بوائل کرنا نہیں پڑتا اب جو آپ میرے ہاتھ میں یہ پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ بون لیس میری نیٹیڈ چکن ہے ٹھیک ہے بون لیس چکن کو میں نے سٹیپس میں کاٹ کر اور پھر میں نے اسے میری نیٹ کر کے اس پیکٹ میں ڈال کے رکھ دیا اب میری نیشن کے لیے میں نے کیا یوز کیا تھا چلی سوس، سویا سوس، سرکہ، سفید مرش، وائٹ پیپر، بلیک پیپر، کالی مرش کرش کیا ہوا لحسن اور دو چمچ میں نے آئل کے ڈالے تھے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سلیم ہوں یہ پورا میری نیٹ کر کے میں نے اسی پیکٹ میں بون لیس چکن کو ڈال کے فریز کر کے رکھ دیا یہ میں نے کیوں میری نیٹ کیا یہ میں نے چاومین بنانے کے لیے یا تو پھر جو میں پیزا بناتی ہوں اس کے لیے مجھے یہ کام آ جائے گا یہ ہمارا اس طرح سے ٹائم سیئے ہوگا کہ آپ کو فریزر سے گوش نکالنا پھر اس کے میلٹ ہونے کا آپ کو ویٹ کرنا نہیں پڑے گا اور پھر جب آپ اس کو میری نیشن کریں گے پھر میری نیشن بھی ٹائم مانگتی ہے تو ان سب چیزوں کے ٹائم سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کا ٹائم کافی زیادہ سیو ہو جائے گا بس آپ نے میری نیشن کر کے رکھا ہوگا وہ پیکٹ آپ نے نکالا ایک دو گھنٹے پہلے اور وہ میلٹ ہوا تو آپ نے اس کا کوکنگ پروسس سٹارٹ کر دے ریسٹورن والی بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں میری نیٹ کر کے بیکس میں ڈال کر فریز کر کے فریز کر کے رکھ دیا تھا اب آپ جو دیکھ رہی ہیں وہی میری نیٹی ٹیکن ہے بس میں نے فریزر سے نکالا وہ میلٹ ہوا تو میں نے اس کا کوکنگ پروسس سٹارٹ کر دیا مجھے منی پیزا بنانے تھے جس کے لیے میں نے اس ٹیکن کا یوز کی آگے ویڈیو میں میں آپ سے کافی چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں اور ایک بہت ہی اچھا انرجی ڈرنگ آپ سے میں شیئر کروں گے تو میری یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے ہیں اب چلتے ہیں پکڑوں کی طرف ان بیکس میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پالک کے پتے ہیں میں نے پالک کو ساف کر کے رمضان سے ایک دن پہلے ہی میں نے پالک کو ساف کر کے اور اس کی ڈنڈیاں جو ہے میں نے وہ ہٹا دی تھی اور پالک کے پتوں کو اچھی طرح سے میں نے دو سے تین بار واش کر کے اور ان بیکس میں ڈال دیا ہے آپ نے واش کرنے کے بعد پھر ان بیکس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ روز روز جو ہے نا وہ آلو کے پکوڑے یوز نہ کریں تو آلو کے پکوڑے جو ہیں وہ آپ کا ویڈ بھی بڑھائیں گی اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو گیس کی پابلم بھی کافی زیادہ ہوگی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو گیس کی پابلم کافی زیادہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں شیئر کریں میں آپ سے بہت ہی اچھا صرف آپ کو میں بتاؤں گے جو مجھے ڈاکٹر نے لکھتا دیا تھا جس سے مجھے کافی فائدہ ہوا اور ایک اور بات آپ سن لیں جب بھی آپ پالک کے پکوڑے بنانے لگیں جب آپ بیسن کا مکسر بنا لیں اور آئل جو ہے وہ گرم اس کے بعد آپ نے ان پالک کو آپ نے فریزر سے نکالنا ہے آپ نے آپ پہلے سے نکال کر نہیں رکھیں گے ورنہ تو یہ جو پالک کے پتے ہیں یہ دھیلے پڑ جائیں گے لوس پڑ جائیں گے اور پھر آپ سے جو پکوڑوں کی جو شیف ہے وہ ٹھیک سے نہیں آئی میں آپ سے یہی کہوں گے کہ آلو کے پکوڑوں سے بہتر ہے کہ آپ پالک کے پکوڑے بنایا کریں اب آ جاتے ہیں پکوڑا میش کی طرف اگر آپ ان پکوڑا میش کو بھی بنا کر رکھ دیں تو جب کبھی آپ کے گھر ڈال چاول بنے ہو یا سبزی بنی ہو اگر آپ اس کے ساتھ ان پکوڑا میش کو آپ فرائی کر کے کھائیں تو اس سے آپ کے کھانوں کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتے اور مجھے تو پکوڑا میش بہت زیادہ پسند ہے میں نے یہ لمبی والی پکوڑا میش لے لی انہیں میں نے دھو کر اور ان کی جو سٹیک ہے جنڈیاں وہ میں نے نہیں اٹھائیں اس کے ساتھ ہی میں ان میش کو فرائی کرتی ہوں مکچر جو ہے میں نے بنایا ہے اس میں میں نے کیا کہ ایڈ کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے ایک آلو اسے بوائل کر کے اسے میش کر دیا پھر میں نے اس میں میش کرنے کے بعد میں نے اس میں چاٹ مسالہ نمک تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائن صوف اور نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس میں لیمو ڈال دیا تھا لیمو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں سرکر ڈال دیں میں نے اور پیدر سے جو تھوڑی وہ چکن بچ گئی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ ڈالیں اور پھر آپ نے ان مرچوں کے بیش ایک چیرہ لگا کر اور پھر اس مکچر کو آپ نے ان پکوڑا مرچ میں فیل کر دینا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو مرچیں ہیں یہ فیل ہو چکی ہیں اور پھر ایک ایک مرچ کو لے کر میں اسی ائر ٹائٹ بیک میں میں ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی اور پھر اسی طرح سے اسے میں سیل پیک کر کے اور ان پکوڑا مرچ کو میں فریزر میں رکھ کے انہیں فریز کر دوں گی اور جب بھی آپ ان پکوڑا مرچ کو فرائے کرنے لگے ہیں تو آپ نے اس وقت فرائے کرنا ہے جب آپ کا بیسن کا مکسٹر ریڈی ہو اور آپ کا آئل گرام ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے پہلے سے نکال کے نہیں رکھنا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ مرچ ہیں وہ ڈھیلی پڑ جائیں گی اور آپ نے ان مرچ کو سلو فلیم پر آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ بھی یہ بنائیں بہت مزیگ ہوتی ہے مرچوں میں فلنگ سے پہلے آپ نے مرچوں کی جو اندر کے بیچ ہیں وہ نکال دینے ٹھیک ہے چلیں اب آتے ہیں رولز کی طرف میں نے صرف رولز بنائے تھے ساموسے نہیں ٹھیک ہے رولز کیلئے میں نے پین میں آئل ڈال کر اس میں میں نے لہزن کرش کیا ہوا ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اسی کے اندر کیمہ چکن کا کیمہ ڈال دیا ٹھیک ہے کیمہ میں میں نے کالی میش سفید میش نمک تھوڑی سی لال میش اور چلی سوس سویا سوس سرکہ ڈال کر اور میں اب اسے اچھی طرح سے پکاؤں گی جب یہ کیمہ اچھی طرح سے پک جائے گل جائے اور اچھی طرح سے بھون جائے تو پھر میں نے اس کا چولہ بند کر دیا تھا آپ نے کیمہ کو بلکل ڈرائے رکھنا ہے ٹھیک ہے پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا مکسٹر جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوا تو پھر آپ کے جو ہیں ساموسے ٹھیک سے نہیں بنیں گے چولہ بند کرنے کے بعد میں نے اس میں اسی کیمہ میں میں نے باریک شملہ میش اور بن گو بھی ڈال دی دی ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اسے بلکل نہیں پکایا تھا بس میں نے اسے مکس کیا اور پھر اب میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موزریلا چیز اب یہ کرش کر کے میں اسی مکسٹر میں رولز کی مکسٹر میں میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی چیز ڈال سکتے ٹھیک ہے اب یہ چیز ڈالنے کے بعد میں اس مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس شملہ مرش اور بن گو بھی ڈالنے کے بعد میں نے اسے پکایا کیوں نہیں تھوڑی سی یہ کرنچی اچھی لگتی ہے اور جب رولز میں فل ہونے کے بعد جب رولز فرائے ہوں گے تو یہ خود بخود بخود فرائے ہونے کے بعد آپ ان رولز کو کھائیں گے تو آپ کو ویش ٹیبل تھوڑی سی کرنچی فیل ہوں گی یہ بہت سیمپل سے اور اس میں زیادہ مرش مسالہ بھی نہیں ہے آپ کو یہ رولز بہت اچھے لگیں گے آپ انہیں ضرور ٹرائے کریں اب یہ رولز جو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں انہی طرح میں ان کو زیپ لو بیگ میں فل کر کے اور پھر میں انہیں فریز میں رکھ دوں گی اور جب بھی آپ نے فرائے کرنا ہو تو آپ بس مارچ منٹ پہلے نکالیں اور انہیں فرائے کر دیں ایک بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جب ان رولز کیلئے مکسٹر بنائیں گے تو آپ نے وہ مکسٹر ڈرائے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تب آپ کے رولز اچھے آپ کے رولز بہت اچھے بنیں گے چلیں اب چلتے ہیں انرجی ڈرینگ کی طرف یہاں سے سب سے پہلے جو ہے میں گلاب کے پھول دوڑ لوں گی ٹھیک ہے اس انرجی ڈرینگ میں گلاب کے پھول بھی ڈلیں گے لیکن گلاب کے پھول کی پتیاں بھی ڈلیں گے لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو یہ اپشنل ہے آپ اسے نہ ڈالیں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے رات بھر پندر سے بیس پدام کو آپ نے پھگو کر اور اس کا چھلتے اتار کر آپ نے اس طرح سے گرینڈر میں ڈال دینے ٹھیک ہے اب میں یہ گلاب کی پتیاں کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اور اسی پدام میں میں مکس کر دوں گی آپ یقین کریں یہ پتیاں ڈالنے کے بعد اتنی اچھی اس کی فریکننس تھی بہت ہی مزے کی فریکننس تھی اگر ہو سکے آپ کو گلاب مل جائیں تو آپ اس کی پتیاں جو ہیں میں ضرور ایڈ کریں یہ انرجی ڈرنگ جو ہے پھر بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے انہی بادام میں پندر سے بیس بادام میں میں نے یہ ایک دو گلاب کی پھولوں کی پتیاں ڈال کر اور پھر میں نے اسے اس گرینڈر میں ڈال دیا ٹھیک ہے پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب میں نے بٹن آن کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو چک ہے اور جب میں نے اس کا کور ہٹایا تو مجھے بہت ہی اچھی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹھیک ہے اب یہ یہاں گرینڈ ہو چک ہے اب آپ نے ایک پین میں دو گلاہ دودھ لے لینا ٹھیک ہے چولہ آپ نے آن کر دینا ہے اور اس دودھ میں آپ نے چار چمش آپ نے چینی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے چینی چینی ڈالنے کے بعد اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں وینیلا کسٹر ہے اس کسٹر کے آپ نے صرف دو چمش لینے ہیں تین یا چار نہیں ہونے چاہیے ورنہ تو یہ کسٹر ہی بن جائے گا یہ صرف فلیور کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اسے میں دودھ میں ایڈ کر دوں گے دودھ میں ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں پھر تھوڑی سی پسی ہی الائچی ڈال دوں گی یہ انرجی ڈرنگ جو ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کے بچوں میں ہائٹ کا مسئلہ ہے ان کی ہائٹ نہیں بڑھ گئے تو آپ ڈیلی اس ڈرنگ کا انہیں ایک گلاس دیں ٹھیک ہے اب جو میں نے یہ بادام اور پھولوں کا جو مکسر گرائنڈ کیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مجھ سے جو ہے ایک دو بادام گرائنڈ یعنی کہ نہیں ہوا ہے صحیح سے لیکن آپ نے اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر کے پھر ایٹ کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو صرف پانچ منٹ پکائیں گے جب اس میں یوں بابل سانے لگ جائیں گے تب آپ نے چولہ بند کر دینا ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے روم ٹمپریچر پر آ جائے تب آپ نے یہ آئیس کیوب کی یہ کنٹینر لینا ہے اور آپ نے انہیں فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد آپ اسے فریزر میں رکھیں ٹھیک ہے فریزر میں جب یہ اچھی طرح سے جم جائیں پھر آپ نے اب آپ یہ دیکھیں یہ نیکس دے ہیں یہ فریز ہو چکے ہیں تو جب آپ افتار کے لیے شربت کو بنانے لگیں تو آپ ایک جگ دودھ لیں اس میں آپ نے چھے سے سات کیوب ڈال دینے اور پھر اسی دودھ میں آپ نے دو چمچ آپ نے چینی ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہو تو آپ وہ ڈال دیں آپ چینی ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا یہ شربت بہت ہی ٹھیک بنت ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور آپ اس میں تھوڑی سے اگر آئیس آئیس کیوب یا آپ اس میں ڈالتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹھنڈا اور مزے کا بنت ہے اس اینرڈی ڈرنگ کو اس ودام کی شربت کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیں جی اب ایک اور ڈرنگ کی طرف آتے ہیں رمضان میں روح افضا تو سب کے گھروں پر ہی بنتا ہے اس روح افضا کے شربت کو تھوڑا سو اور ریفریشنگ بنانے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا میرے گھر کے پاس یہ پودینہ لگا ہوا تو میں اس وقت یہ پودینے کی فریش تو ہیں وہ پتیاں توڑی ہوں تمام پتیوں کو میں نے اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ میں نے انہیں واش کر دیا واش کرنے کے بعد میں نے اس گرینڈر میں ڈال دیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں فریش لیمن جوس ہے اس فریش لیمن جوس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ اس طرح سے روح افضا بنائیں بہت ہی مزے کا ریفریشنگ بنتا ہے اب اس میں میں دو چمچ چینی کے ایڈ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ ایک چمچ ایڈ کریں اب یہ گرینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سے اچھی طرح سے باریک گرینڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے انہی آئس کیوز کے کنٹینر میں آپ نے انہیں فل کر دینا ہے اور پھر فل کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیکسٹ ہیں یہ جو کیوب سے ہی فریز ہو چکے ہیں بس پھر آپ جب افتار کے لئے روح افضا بنانے لگیں تو آپ نے اس میں دو سے تین یہ کیوبز ایڈ کر دیں یہ روح افضا بہت ہی ریفریشنگ اور مزے کا بنتا ہے جب آپ یہ پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لیمن کا فلیور بھی آپ کو فیل ہوتا ہے یہ تھی میری ساری پرفیشن امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور ان پرفیشنگ کو آپ رمضان کے بیچ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو اور ان چیزوں کو ڈیوائٹ کر کے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی دن میں تو یہ سارے کام نہیں ہوتے چلیں جی اب آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اور آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی